پاکستان کا جب سے جنب ہوا ہے امریکہ اس کی پیٹ سپتہ پاتا رہا ہے تچوڑنہ دیش کا بٹوارہ سامراج والیوں کی چاہتی شیط ید کا سہرہ لے کر اور یہ سوچ کر کے پاکستان سامواب کے گرد ایک مرچہ بنے گا امریکہ نے اسے شستر دیئے سمجھوتا کیا جب پہلا امریکہ کا اور پاکستان کا سمجھوتا ہوا تھا تدیش میں ویاپک روش پیدا ہوا تھا اور آخری سنکلپ کو پرکٹ کرتی قیتائے ایک نہیں دو نہیں کرو بیسوں سمجھوتے یہ پاکستان سے کہا گیا ہے ایک نہیں دو نہیں کرو بیسوں سمجھوتے پر سوطنطر بھارت کا مستق نہیں چھکے گا اگر تبلیدانوں سے یرجتی ہستوطنطر تا اگر تبلیدانوں سے یرجتی ہستوطنطر تا شرسید شونت سے سنچتی ہستوطنطر تا پیاز تیج تطبل سے رکشتی ہستوطنطر تا دکھی منجتا کے ہتوارکتی ہستوطنطر تا اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے کہدو چنگاری کا کھیل پورا ہوتا ہے اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے کہدو چنگاری کا کھیل بڑا ہوتا ہے اوروں کے گھر آگ لگانے کا جو سپنا وہ اپنے ہی گھر میں صدا کھڑا ہو اپنے ہی ہاتھوں تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے ہی ہاتھوں تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے پیروں آپ کلھاری نہیں چلاؤ وہ نادان پروسی اپنی آنکھیں کھولو آزادی ان مول نہ اس کا مول لگاؤ پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے تمہیں مفت میں ملی نہ قیمت گئی چکائی ہنرے لوگے بلبر دو ٹکڑے پائے ہیں ماں کو کھنڈت کرتے تم کو لاجنائے امریکی شتوں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو دس بیس ارب ڈالر لے کر آنے والی بربادی سے تم بچ لوگے یہ مت سمجھو دھمکی جہاد کی ناروں سے ہتیاہوں سے کشویر کبھی ہتیاہ لوگے یہ مت سمجھو ہم لوگ سے اتیاہ چاروں سے سمہاروں سے بھارت کا چیز چکا لوگے یہ مت سمجھو امریکی شتوں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو دس بیس ارب ڈالر لے کر آنے والی بربادی سے تم بچ لوگے یہ مت سمجھو دھمکی جہاد کے ناروں سے اتیاہ چاروں سے دھمکی جہاد کے ناروں سے ہتیاہوں سے کشویر کبھی ہتیاہ لوگے یہ مت سمجھو ہم لوگ سے اتیاہ چاروں سے سمہاروں سے بھارت کا چیز چکا لوگے یہ مت سمجھو جب تک گنگا کی دھار بھارت کا نشہ نہیں رکھے گا لوگ سے بھارت کا ٹھیک ہم